نحمدہ و نسلی و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسِيَانَ اولائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقِيمٌ لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو مرہوب کر دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں پیوسطہ کر دیا اور کفر کو اور فسکو فجور کو اور نافرمانیوں کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ کر دیا وہی لوگ ہیں ہدایتی آفتہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور مہربانی اور نعمت بھی اور اللہ جاننے والا ہے حکمتوں والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم سمہ صلی علی قزشتہ کئی خطبوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ان کی زندگی کے اہم واقعات ان کا خاندان ان کے والدین کی عظمت اس پر گفتگو ہو رہی ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت دین کے لیے ان کی خدمات اس کا تذکرہ کرنا وقت کا تقاضہ بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے اہل سنت کے ممبر و محراب سے اور اہل سنت کے اسٹیج سے بھی ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے جو علماء ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی سرسری طور پر جو انہوں نے aardu کی کتابوں میں پڑا ہوتا ہے اسے وہ بیان کر دیتی ہیں میں نے چونکہ حضرت سیدنا معاویہ کو بہت پڑا ہے ان کی سیرت ان کے تذکرے کی کتابیں میرے مطالعہ سے گزری ہیں تو میں ان کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کبھی کبھی بہت گہرائی میں چلا جاتا ہوں کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتا ہوں جو اہل سنت علماء کے دل و دماغ بھی انہیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تاجب اس بات پہ ہے کہ مورخین نے اور غیر ذمہ دار خطیبوں نے حضرت معاویہ کی سیرت کو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی آنہو کی چپ کلش سے شروع کیا شروع ہی میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں تلوار سانت کے آئے انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی محاذ بنایا ہے یہاں سے حضرت معاویہ کی سیرت کو شروع کیا گیا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے تبرہ کا دروازہ کھولا گیا ہے اس کا تو صرف ایک ہی جواب کافی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دونوں بیٹوں نے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پچھلے سارے دھولے دھو دیئے تھے اگر یہ جرم ہوتا اور اس جرم کی وجہ سے ان پر تبرہ کرنا صحیح ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ سلو ایک باغی کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت دے دی ایک خاتی کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت دے دی علی ایک ظالم کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت سپرد کر دی یہ تو ہمارا ضمیر تسلیم انہوں نے حضرت معاویہ کو خلافت کا اہل سمجھا پھر انہوں نے خلافت امیر معاویہ کے سپرد دو اگر اہل نہ سمجھتے تو خلافت و امامت ان کے سپرد و سارے دھونے انہوں نے دھو دی اس کے بعد وہ چبائے ہوئے لکمیں اگلے ہوئے لکمیں پھر چبانا بار بار اسی کا تذکرہ کرنا کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کیجی بیعت نہیں کیجی مقابلے میں آئے اسی کو آپ بار بار دور آ رہے ہیں حضرت علی کے دونوں بیٹے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور خود حضرت علی کہتے ہیں وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا فِي الْایمَانِ بِاللَّهِ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ اللہ پر ایمان رکھنے میں میں معاویہ سے بڑھ کر نہیں ہوں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے حضرت علی کا فیصلہ ہے تو حضرت علی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں غلط فہمیاں ہو گئیں خون عثمان کے بارے میں اختلاف ہو گیا وَنَا نَحْنُ مِنْهُ بُرَا اور ہمارا خون عثمان میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد پھر اسے چبانا پھر اسی کا تذکرہ کرنا یہ تو حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹوں سے اپنے اعتماد کو اٹھا دینا کہ تمہیں ان پر بھی اعتماد نہیں ہے حضرت علی کے رویے پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے ان کے دونوں بیٹوں کے رویے پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے اعتماد اعتماد میرے میرے صرف اہل سنت مخاطب ہیں دوسرا طبقہ ان سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا جو حضرت ابو بکر کو مومن نہ مانے جو حضرت عمر کے ایمان کا قائل نہ ہو جو حضرت عثمان کا حیاء نہ کرے جس سے آسمان کے فرشتے حیاء کرتے ہیں جسے اس خاتون کا شرم نہ ہو جسے جبریل سلام کہتا ہو وہ اس خاتون کو منافقہ کہتا پھرے اور مزاق میں نکی یمہ جان کہتا پھرے اس بکتینت اور بغیرس سے میں کیا بات کروں جسے حضرت عائشہ کا حیاء نہیں حضرت عمر کا حیاء نہیں حضرت عثمان کا حیاء نہیں حضرت ابو بکر کا حیاء نہیں وہ ممبر پہ انہیں کافر کہتا ہے انہیں ظالم کہتا وہ میرے مخاطب نہیں میرے مخاطب صرف وہ اہل سنت ہیں جو تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نوجوان ہیں کبھی وہ جیلمی مرزے کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلان کتاب نے یوں کہا فلان بندے نے یوں کہا حضرت معاویہ کے متعلق فلان عالم یوں کہتا ہے فلان امام یوں کہتا ہے فلان تابی یوں کہتا ہے وہ کھول کھول کے دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو جی معاویہ کے بارے میں فلان بندے نے یہ کہا ہے مسلم کی ایک حدیث ہے نبی پاک کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے دربار میں حضرت علی کو کیا کہا تھا کسی میں جرت ہے تو پڑھ کے سنائے تم میں اگر جرت ہے تو پڑھ کے سناؤ لوگوں کو حضرت عباس حضرت علی کے بارے میں دورانہ بھی نہیں چاہتا میں ان جملوں کو جو حضرت عباس نے کہے حضرت علی کے متعلق خدا گواہ میں ممبر کے ان جملوں کو دورانہ بھی نہیں چاہتا مسلم نے اس کو لکل کیا حدیث کی کتاب ہے مانو اس کو کہ حضرت عباس نے میں نہیں مانتا میں اس لیے نہیں مانتا کہ حضرت علی صحابی ہیں اولائق ہم الصادقون اولائق ہم الراشدون تو میں کہوں گا کہ یہ حضرت عباس کے جملے نہیں یہ بعد میں کسی نے داخل کر کے ان کے ذمہ لگائیں حضرت علی کی کردار کشی کرنے کے لیے حضرت علی کے متعلق اگر حضرت عباس جیسا بندہ ایسے جملے بولے کہ ممبر کام جائے تو میں اس کی تعویر کرتا ہوں تو حضرت معاویہ کے متعلق اگر کوئی عالم کوئی جملے بولتا ہے تو تم اس کی تعویر کیوں نہیں کرتے ہو اسے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو تم میں جرت ہے تو حضرت عباس کے جملے سناو سوشل میڈیا پر کبھی کوئی کتاب اٹھا کے لے آتے ہو کبھی کوئی کہا ہے فلان نے یوں کہا ہے جس نے بھی جو کچھ کہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ایک صحابی کہتے ہیں سہری کا ٹیم تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا وہ سہری میں نے نبی پاک کے پاس کی تھی سہری کے ٹیم نبی پاک نے کہا تھا اللہم علم معاویت الكتاب والحساب وقه العذاب معاویہ کو کتاب کا علم دے حساب کا علم دے اور اسے عذاب سے بچا لے میں اس ارشاد کو کیوں نہ مانوں بعد کے کسی بندے کے ارشاد کو میں کیوں مانوں میں اس میں تعویر کروں گا لہٰذا اقوال رجال جو ہوتے ہیں نا یعنی علماء کے اقوال فلانے یہ لکھا ہے فلانے یہ لکھا ہے وہ معتبر نہیں ہوتے معتبر ہے اللہ کا قرآن معتبر ہے محمد عربی کا فرمان صلی اللہ انہوں نے کیا لکھا تم نے شروع کیا معاویہ کی سیرت کو حضرت علی کے دور سے میں نے شروع کیا معاویہ کی سیرت کو نبی پاک کے دور سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک واقعہ آج ذکر کروں گا میں نے کہا نا میں تفصیلی گفتو کروں گا حضرت معاویہ کی سیرت پر انشاءاللہ آج صرف ایک واقعہ ذکر کروں گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خالہ ہے ام حرام یہ رہتی ہیں مدینے میں کبھی کبھی نبی پاک دوپیر کے ٹائم ان کے گھر جا کے آرام کیا کرتے تھے یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں تم تاریخ کے بلگوتے پہ ناجتے رہتے ہو فلان کتاب نے یوں لکھ ہے کوئی تیسری صدی کا کوئی چوتھی صدی کا کوئی چھٹی صدی کا کوئی آٹھوی صدی کا سب سے پہلی تاریخ کی کتاب تو تبری ہے نا تبری نے جتنے کربلا کے واقعات کو نکل کی ہے وہ کہتا ہے میں نے مقتل حسین سے لیے مقتل حسین لکھنے والا ابو بخنف اور یہ کربلا کی تاریخ لکھتا ہے بغیر سنت کے لکھتا ہے تُو جمعہ سٹھ سال بعد تجھے کیا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا تبری جب اس کو نکل کرتا ہے تو تبری کہتا ہے میں نے مقتل حسین سے لیا اسے تبری نے لے لیا علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں البدایہ وننہایہ میں جب ان باتوں کو ڈکل کیا تو کئی جگہ پہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں دل تے نہیں مندہ اس روایت مند واسطے اگر تبری نہ لکھتا تو میں بھی یہ ہے تمہاری تاریخ ایک دوسرے پہ ڈار رہی ہیں کون ہے تاریخ رابی کون ہے کذاب وزا کھڑنے والے حدیثیں ان کی کتابوں کے ملبوتے پہ ناچتے ہو جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے بخاری میں اور ایک جگہ پہ نہیں سات جگہوں پہ بخاری سے کتنی جگہوں پہ لے کے آئے سات جگہوں پہ لے کے آئے اسے جھٹھلاو نا نبی پاک وہاں سوئی ہوئے ہیں دوپیر کے ٹائم اٹھے تو چہرے پہ مسکرات ہے ہنس رہے حضرت امہ حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہو ہنس رہے ہیں آپ آپ نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں مجھے خام میں میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا جو بحری جنگ لڑ رہا ہے سمندروں میں اور وہ تختوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اب میں حدیث کے لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں اول جیش من امتی پھر اس لشکر کا میرے نبی نے ذکر کیا اول جیش من امتی یغزون البہر بہر کس کو کہتی شاوش شاوش اول جیش میری امت کا پہلا لشکر یغزون البہر جو کون سی جنگ لڑے گا سمندری بہری جنگ لڑے گا میری امت کا پہلا لشکر فقد اوجبو اس لشکر کے تمام شراکا پر جنت واجب ہو گئی ہے کس کس کتاب میں آیا کتنی جگہ پر حضرت امہ حرام کہتی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دی آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہو گئی تو اس لشکر میں سے ہو گئی یہ خواب میں اور مجھے یہ بتانے کی اپنے مقتدیوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ قطی ہوتا عالم بیداری کی طرح ہوتا وہی ہوتا ہے ہجت ہوتا ہے دلیل ہوتا ہے اور نبی کے علاوہ کسی کا خواب ہجت نہیں کسی عالم کا خواب کسی پیر کا خواب کسی بزرگ کا خواب کسی صحابی کا خواب سب زنی ہیں خواب زنی ہیں اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کتی خواب ہے اور ہجت ہے تو وہ کس کا خواب ہے یہ وہی کی طرح میری امت کا پہلا لشکر جو بہری جنگ لڑے گا اللہ نے اس سارے لشکر پہ جنت کو کیا کر دیا ہے واجب کر دی قد آو جب کیا لکھا مہد سین نے یہ پہلا لشکر کب گیا یہ حضرت عثمان زنورین کے دور خلافت میں گیا دور خلافت کس کا ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی رومی جو تھے نا رومی وہ بڑی طاقت تھی ان کے پاس بری فوج بحری فوج پیشاور فوج سپر طاقت تھی اس وقت ان کے پاس بحری بیڑا تھا وہ کیا کرتے بحری بیڑے کے ذریعے آتے کشتیوں کے ذریعے سائل سمندر پر جو مسلمانوں کی بستیاں تھیں انہیں نقصان پہنچا کے لوٹ مار کر کے سمندر کے راستے بھاگ جاتے مسلمان ان کا پیچھا نہ کرسے ان کے پاس کشتیاں کوئی نہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں بحری بیڑا بناؤں اگر رومیوں کا مقابلہ کرنا ہے کبرس کو اگر فتح کرنا سمندر کے پار جانا اور سمندر کے پار جا کر محمد اس کے سوا ہم دوسری طرف نہیں جا سکتے رومیوں کا مقابلہ سمندر کی لہروں میں نہیں کر سکتے حضرت عمر نہیں مانے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہ میں لوگوں کو سمندر کی لہروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا یہ بڑا خطرناک کھیل ہے اور میں اس کی اجازت نہیں دیتے لیکن میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے وجہ وسائل کی کمی ہوگی یعنی وسائل اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ مملکت اسلامیہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے اس لئے حضرت عمر نے اس کی اجازت نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ نے پھر تقاضہ کیا حضرت عثمان مان گئے کہ آپ بیڑی بیڑا بنائیں آپ کے لئے ایک سال کی مدت ہے ایک سال کے اندر بیڑی بیڑا تیار چاہیے اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں نو اور دس مہینوں کے بعد سیدنا معاویہ نے پہلا اسلامی بیڑی بیڑا سمندر کی لہروں کے حوالے کیا جس میں سترہ سو کشتیاں تھی تو پہلے بیڑی بیڑے کا موجت کون ہے زور سے بولو زور سے بولو کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھا تمہیں وہ معاویہ یاد رہا یہ معاویہ یاد نہیں رہا کہ وہ پہلا اسلامی بیڑی بیڑا بناتا ہے اس کا وہ موجت ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بحری فوج جو ہے اسلامی ممالک کی بحری فوج ان میں ایک نشان معاویہ بھی ہونا چاہیے موجت تو وہ ہے اس سارے بحری جہازوں کا اسلامی بحری بیڑے ان کا موجت تو سیدنا معاویہ ہیں پہلے بحری بیڑے کا موجت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس بحری بیڑے کے ذریعے قبرس پہ جو حملہ کیا گیا اس میں بڑے بڑے صحابہ دمشق آئے ادھر آئے کہ اس لشکر کو جنت کا وعدہ ہے نبی پاک کی بشارت ہے بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل ہوئے یہ بحری لشکر جو حضرت عثمان کی خلافت میں روانہ ہوا حضرت معاویہ اس کا فوجی نہیں تھا سپہ سالار تھا جی کمانڈر اور اس پورے لشکر کے لیے میرے نبی نے کیا بشارت دی تھی تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے حضرت معاویہ کمال ہے نیند میں بھی اور نیند سے جاگنے کے بعد بھی میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہت پھیلانے کا باعث بن گیا ہے باعث میرے نبی ہنس رہے ہیں مسکراہ رہے ہیں تمام محدثی نے لکھا ابن حجر اسکلانی نے لکھا قسطلانی نے لکھا اینی نے لکھا بخاری کے جتنے شعریں جتنی شروعات ہیں بخاری کی جتنے محدثی نے بخاری کی شرع کی جن لوگوں نے خدا گوائے سب نے لکھا کہ یہ لشکر حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب روانہ ہوا تو اس کا سپہ سالار سیدنا معاویہ تھا اور اس لشکر کے لیے میرے نبی کی کیا بشارت ہے تم کیسے راستہ روک سکتے ہو حضرت معاویہ کا راستہ تم روک سکتے جنت انہیں تو میرے نبی نے بشارت دی میں بات تو وہ دوسری نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس حدیث کا دوسرا حصہ آپ کو سنا یہ کہاں ہیں کتنی جگہوں پہ بس صرف سنا دوں گا فیصل آپ پہ چھوڑ دوں چونکہ بخاری اہل سنت کی معتبر کتاب ہے اس میں سات جگہوں پہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے نبی ہرام پہ پہ رسول اللہ مجھے میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا جو کسطنطینیہ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے پہلا حملہ کرنا چاہتا ہے یہ استمبول ہے استمبول جسے آج کل کیا کہتے ہیں استمبول یہ کیسر روم کا دار الخلافہ تھا استمبول اس کا پرانا نام لوگ کسطنطینیہ کہتے ہیں کسطنطینیہ چلو کسطنطینیہ غلط العوام صحیح جو عوام میں کوئی چیز غلط مشہور ہو جائے وہ بھی کیا ہوتی ہے صحیح ہو جاتی تو یہ استمبول ہے آج ترکی کا دار الخلافہ کہو تو پھر حدیث کے لفظ پڑھوں اول جائش من امت یغزون علی مدینہ تے کیسر میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر کسطنطینیہ استمبول اس پر حملہ آور ہوگا مغفور اللہم مغفور اللہم کا کیا مہین وہ کیا ہیں بخشے بخشائیں یہ لشکہ روانہ ہوا انچاس ہجری میں یا پچاس ہجری میں دور خلافت کس کا ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی قسطنطینیہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اعلان ہو گیا کہ قسطنطینیہ پہ لشکر جا رہا ہے حملہ کرنے مدینے سے صحابہ چلے اور دمشق آئے اس لشکر میں شامل ہونا ہے کیوں مغفور اللہم بڑی بشارت ہے اس لشکر کے لیے ان آنے والوں میں کون ہیں میز مان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عالی کے بیٹے حضرت حسین ٹوٹ پڑے صحابہ کس تنطنیہ پہ جو لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے ہم اس میں شامل ہوں اس کی مغفرت کا وعدہ نبوت کی زبان سے ہوا اتنے بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل ہیں اس لشکر کا کمانڈر کون ہیں ہوں تو سی بلکل چپ کر جائیں اس لشکر کا سفہ سالار کون ہیں میں کہہ رہا ہوں تاریخ کی کتاب کہہ رہی ہے تبری کہہ رہا ہے مقتل حسین کہہ رہا ہے اس لشکر کا سالار حضرت معاویہ کا بیٹا یزید ہے یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے بولتے کو نہیں ہو کہاں لکھا ہوا ہے یا تو لاؤ کوئی روایت بخاری کے پلے کی مضبوطی میں اس کے خلاف روایت ہو اور بخاری سے مضبوط ہو یا بخاری کی طرح ہو لاؤ لیکن تم قیامت کی صبح تک نہیں لاؤ سکتے تو پھر بخاری کی روایت کو مانو قال محمود ابن ربی قال محمود ابن ربی اس حدیث کا راوی محمود ابن ربی کہتا ہے وَعَلَيْهِمْ جَزِيد ابن مُعَاوِيہ یہ لشکر جب روانہ ہوا تھا تو اس لشکر کا سپہ سالار اور قائد وہ کون تھا اور اس لشکر کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا شہوا 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 چڑھاؤ اس نو خرات تے حدیث نو کوئی کرو مانا اس دا جو تم کرتے رہتے ہو جی پچھلے گناہ مراد نے یہ تعویل کر دی پچھلے گناہ مراد ہے جی اگلے نہیں میں نے کہا یہ جب قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اللہ کرام جہاد کیا لہم مغفرت ان کے لئے کیا ہے گولتے کیوں نہیں ان کے لئے کیا ہے مغفرت ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اے پہلے گناہ مراد نے ابو بکر نے جو بعد میں ظلم کیے تھے وہ مراد وہ بھی یہی کہتے ہیں اس آیت کی تعویل وہ بھی یہی کرتے ہیں جو تم حدیث کی تعویل کر رہے ہو میرے نبی کی پیشنگوئی اور اتنی معمولی پیشنگوئی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ مان جائیں نو آپ تحقیق کریں جستجوع کریں پرکھیں کتابیں پڑھیں علماء سے پوچھیں سوچ بیچار کریں آنکھیں بند کر کے نہ میرے پیچھے بھاگیں نہ کسی اور کے پیچھے بھاگیں میں کوئی آپ پر مسلط کرنا چاہتا ہوں اپنی رائے سے آپ گمراہ ہو جائیں کوئی کافر ہو جائیں کوئی نہیں یہ کوئی گمراہی اور کفر اسلام کا مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر فتوہ بازی ہو آپ نظریہ اپنا ہیں تو میں اس کو کہوں آپ گمراہ ہیں جی آپ کافر ہیں جی آپ بے ایمان ہیں جی نہیں دلائل کے رنگ میں آپ اپنا موقف اپنائیں دلیل آپ کے پاس مضبوط ہونی چاہیے اس لشکر میں میز بان رسول حضرت ابو ایوب ان ساری بحثیت فوجی کے شامل ہیں ان کی عمر اسی سال آئے کیوں ہیں صرف اس حدیث کی وجہ سے مغفور اس وجہ سے آگئے اسی سال کی عمر اب یہ بحری سفر ہے بحری بیڑے میں ہے یہ جہاز میں حضرت ابو ایوب ان ساری کا آخری وقت آگئے البدایہ والنہائیہ کی آتھوی جلد آپ اٹھائیں اس میں اللہ میں امی کثیر نے اس کو با سند ذکر کی آخری وقت آگئے تو انہوں نے یزید کو بلائے کمانڈر جو تھا انہیں انہوں نے حدیث کے روایت البدایو نیائیہ اوسا الی انہوں نے یزید کو کچھ وسیعتیں کی اور ایک اپنی بات کہی جب یزید نے پوچھا کہ کوئی حکم میرے لائق کوئی خدمت آپ کا آخری وقت ہے تو فرمایا مجھے سمندر کی لیروں کے حوالے نہ کرنا میرے جسم کو بلکہ ساحل پہ پہنچو تو جہاں تک میرے جسم کو اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جانا اور آخر میں جا کے اس کو دفنا دینا تا کہ رب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے تو میں کہوں مولا میرے تو مردہ جسم نے بھی تیرے رستے میں سفر کیا بس میری اس بات کو پورا کر دیں اور سنو میں نے نبی پاک کا ایک فرمان سنا ہوا ہے جو میں نے کسی کو آئی تک بتایا نہیں ذرا تُو وہ فرمان سن کے لوگوں تک پہنچا دیں کیا فرمان تھا ممات لا يشرق باللہ شیعن جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کبھی شرق نہیں کیا فقط داخل الجنہ پہلے شاید اس لیے نہیں سنایا کہ لوگ آمال سے غافل نہ ہو جائیں عمل کرنا نہ چھوڑ ہم نے توحید مان لیا شرق چھوڑ دیا جنت میں تو جانا ہی جانا ہے تو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی آج کرنے کی کیا کرنے کی تلاوت کرنے کی تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس کو کبھی بیان نہیں کیا تاکہ لوگ اس پر توقع کر کے آمال نہ چھوڑ آج وہ یزید کو کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت لوگوں تک پہنچا نبی پاک کا فرمان جو میں نے اپنے کانوں سے سنا شرق نہیں کیا میں نے پچھلے جمعے بھی کہا ساتھ ساتھ میں یہ سبق بھی آپ کو پڑھاتا چلا جا رہا ہوں عقیدے کی اسلاح کہ توحید پر کار بند رہنا ہے اور شرق کے قریب ہو نہیں ہر وقت دعا کیا کرو یا اللہ جو شرق میں نے دانستہ کیا میرے علمیں میں شرق کیا اور جو شرق میں نے نادان استہ کیا مجھے پتہ بھی نہیں کوئی شرق یا جملہ زبان سے نکل گیا مولا میں ہر قسم کے شرق سے توبہ کرتا ہوں یہ علاج ہے شرق کا یہ علاج ہے اللہ کہتے ہیں ماف کر دوں گا لیکن اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو پھر پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو یا پیغمبر کا چچا ہو مافی کی کوئی صورت نہیں اللہ شرق کو معاف نہیں کرے گا شرق سے نیچے نیچے جس کو چاہے گا ماف کر ترمزی کی وہ حدیث میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی حدیث قدسی لیکن میں سناتا ہوں آپ لیکن یہ حدیث سن کے اگر آپ برائیوں پہ دلیر ہو جائے نہ گناہ پہ تو پھر یہ بڑی بغیرتی ہو گئی ہے میں نے لفظ سخت بول دیا کوئی بندہ دلیر ہو جائے نہ یہ نبی پاک کا فرمان سن کے میں اب گناہ کرتا رہوں تو یہ بڑی بغیرتی کی بات ہو میرے آقا نے کہا اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے اگر تو مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان تک چلے جائیں یہ پوری دھرتی تیرے گناہوں سے بھر جائے بشرتے کہ تیرے گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو شرک نہیں کیا تُو نے ساری زندگی اس حالت میں تُو مجھے ملے تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھتا ہوں یہ جو شرک ہے یہ نیکیوں کے لئے زہر قاتل ہیں مم مات اللہ یشرک باللہ شیع یوں اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو وہ کہاں جائے گا یہ لگ وسیعت کیا کی میرے جسم کو لے جائے سمندر لہروں کے حوالے نہ کمانڈر نے اس وسیعت پہ عمل کیا یا نہیں کیا یہ کس کی دلیل ہے کس کی دلیل کہ کبوتر اڑایا کرتا کبوتر بعض ایسے لوگ کام کرتے وہ کہتا چھوڑو کون چکی پھرے لہروں دے حوالے کرو کون اٹھائے پھرے اس نے ہنود کیا ہنود کر کے اس جسم کو محفوظ کیا اور کسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے جو ان کی فصیل تھی کلے کی اس کے نیچے جا کے اس نے جنازہ بھی پڑا اور دفن بھی کی البدای ون نہائے نے لکھا میں نے کہا میں مصبت طریقے سے بیان کرتا چلا جاؤں گا آگے فیصلے آپ کرتے چلے جائیں وَسَلَّا عَلَيْيَ يَزِيد ابن مُعَوِيَ حضرت ابو عیوب انصاری کے جنازے کی امامت بھی یزید ابن مُعَوِيَ نے کی تھی کمانڈر تھا اس نے جنازہ پڑھایا سب نے پیچھے چاہتے سب نے پڑھا میزمان رسول کا جنازہ ہے پڑھا کون رہا ہے جب دفن کرنے لگے تو جو سو کلے کا کمانڈر تھا گورنر یا جو بھی ہوگا اس نے کہا کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہزار رجل من اقابر اصحاب نبی ہمارے نبی کے صحابہ میں یہ بڑی بزرگ شخصیت ہے جن کا انتقال ہوا اور ہم انہیں یہاں دفن کر رہے ہیں اس نے کہا کر لو جب تم چلے جاؤگے تو ہم اس کی لاش نکلوا کے کتوں کے آگے ڈال دیں کر لو کبر اکھار دیں گے لاش نکال لیں گے درندوں کے آگے لاش پھینک دیں گے یزید نے جواب میں کہا ہوگا سان کی ہے کر دے رہو ہم نے کوئی مہا موجود ہم دفن کر کے جا رہے ہیں جو مرضیہ کرو کیا کہا کیا بات ہے ذرا سنو وہ جملے اس کے بعد سوچنا کہ کس کہتا گری کا آدمی تھا کہتا ہے سنو یہ میرے نبی کے بزرگ اور موزز صحابی ہیں اگر میرے چلے جانے کے بعد ماں سے وہ وہ واپس آئے سچی سچی بات کرنا مومنوں کو ہماری ماں اور بہن اور بیٹیوں کو نوجوانوں کو امریکہ کے ہاتھوں میں بیچنے والے کون تھے کون لوگ تھے وہ انہیں تم لیڈر ملتے جو مسلمان بچیوں کو بیچتے ہیں ڈالنوں کے بدلے میں سودا کرتے ہیں سودا کچھ ہو جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور ادھر اس غیرت مند کو دیکھو وہ کہتا ہے تم نے اگر قبر کو نقصان پہنچایا میں پورے عرب کے اندر کوئی کلیسہ نہیں چھوڑوں گا ناکوس نہیں بجنے دوں گا کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ کس طرح کے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں شرابی لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں زانیوں کے یہ کام ہوتے ہیں میں نے آج بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھے ان دونوں واقعات میں حضرت معاویہ کی من کے بس ثابت ہوتی پہلی روایت سے یوں کہ وہ اس لشکر کے کمانڈر تھے جو بحری لشکر تھا اس کے وہ کیا تھے کمانڈر تھے اور دوسری جو حصہ ہے اس میں یوں کہ کس تنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا وہ کن کے دور خلافت میں ہوا تھا حضرت معاویہ کے دور خلافت بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتے وائزین بیان کرتے رہتے ہیں مقررین بیان کرتے رہتے ہیں خطیب بیان کرتے رہتے ہیں اور خطیب اس طرح کے واقعات ہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ صاحبہ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ انہوں نے فوجی چھونی بنانے کا فیصلہ کی کہ یہاں فوجی چھونی بنانی چاہیے تو قریب کے جو لوگ تھے وہ دورتے دورتے آئے انہوں نے کہا بھئی آپ کہا فوجی چھونی بنانے لگے ہیں یہ جنگل دیکھ رہے ہو اس میں درندی چیر پھار کے برابر کر دیتی یہ تو غیر محفوظ جگہ تو وہ جو کمانڈر تھے نا لشکر کے وہ جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے آواز لگاتی او شیر او چیت ہو ہاتھی ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو کبھی ہم ایسے بھی تھے کبھی ہم ایسے بھی تھے ہم جنگل کے درندوں کو کہتے تھے ہم نے یہاں رہنا ہے تم نکل جاؤ کبھی آپ نے تاریخ دنیا میں پڑھ ہے تاریخ اسلام نہیں کہہ رہا دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ نے پڑھ کہ ایک بندہ دریائے نیل کو خط لکھ رہا ہے اپنی مرضی سے بیتا ہے نہ بے رب کی مرضی سے بیتا ہے تو رب کا نمائندہ ہومار تجھے کہتا ہے پھر بے دریائوں کو خط لہروں کو خطاب دجلہ کی لہروں کو خطاب کبھی ہم ایسے بھی تھے جنگل خالی کر دو تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے دیکھا کہ شیر نے اپنے بچے پیٹ پلا دیں آتھی نے اپنے چیتے نے اپنے اور وہ جنگل سے نکر رہے ہیں اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلام کے بھی غلام تمہارا حکم ہوا ہم نے مال لیا یہ علماء بیان کرتے ہیں خطیب بیان کرتے ہیں حدیث میں تو نہیں تاریخ کی صیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں علماء بیان کرتے رہتے ہیں لیکن علماء یہیں تک بیان کرتے ہیں اگلی بات وہ بیان نہیں کرتے یا انہوں نے پڑا نہیں پڑا ہے تو اس کو ذکر نہیں کرتے یہ تو بتاؤ یہ لشکر جب روانہ ہوا کہ جنگل کے درندوں نے ان کی اطاعت کی دور خلافت کس کا تھا یہ تو بتاؤ لوگوں کو یہ جب رب کی غیبی مدد آئی کرامتیں ظاہر ہونے لگی رب کی نصرت پہنچی جنگل کے درندوں نے لشکر اسلام کی اطاعت کی خلافت کس کی تھی تم نہیں بتا سکتے ہو بندی آلوی بتائے گا یہ خلافت تھی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی بیس سال اللہ اکبر کتنے سال دیس سال نبی پاک کی صوبت کتنے سال تین سال حضرت عبو بکر کی صوبت کتنے سال تئیس سال حضرت عمر تئیس سال حضرت عثمان تئیس سال حضرت علی تئیس سال نبی پاک کے ساتھ رہے خلافت کتنی اڑائی سال دس سال بارہ سال ساڑھے چار سال اس کی صوبت صرف تین سال خلافت بیس سال بیس سال چون سوبوں پر حکومت کرتا ہے چون سوبوں پر یہ سائنس کا دور نہیں ٹیکنالوجی کا دور نہیں یہ کاریں ٹرک بسیں ریل گاڑیاں جہاز ہیلیکاپٹر فون موبائل ویرلیس کوئی سسٹم نہیں گھوڑوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے گھوڑوں کے ذریعے ہر بیس کلومیٹر کے بعد ایک چوکی ہے گھوڑے یہاں سے دوڑے بیس کلومیٹر پہ پہنچے وہاں آگے دو گھوڑے اور تیار ہیں انہوں نے ڈاک ان کے حوالے کی وہ آگے چلے گئے یہ گھوڑے وہاں عشق میں تم دیکھو حکمرانوں کو ہمارے پاکستان میں جن لوگوں نے حکمرانیاں کی یا کر رہے ہیں صدقہ دور دیکھ لو پچھلا بھی یہ بھی ہیں عزتیں محفوظ ہیں مال محفوظ ہیں گھر محفوظ یہ جاؤ شاہ پور کے علاقے میں اندر جو چکوک ہیں لوگ خود پیرے دے رہے ہیں میں اگل دن وہاں درست دینے گیا تو میں نے جگہ جگہ دیکھ ہر گلی کے باہر دو لڑکے سوٹیاں اٹھا کے لاتھیاں اٹھا کے پیرہ دے رہا پوچھنے پہ پتا چلا پہ ڈاک ہوئے ڈاکہ مارتے گھروں میں داخل ہو جاتے کوئی پوچھ پریت نہیں پوچھ پریت ہے ہائی کولی یہ دیکھیں جو ہمارے محلے کے لوگ بیٹھیں سامنے محلے میں جو ہر بنیری یہ رہتے ہیں یہ مارکیٹ قریب رہتے ہیں یہ جو ہماری سڑک ہے سامنے اس کا جو پرلہ حصہ ہے یہاں گٹر ڈالے گئے پیپ ڈالا گیا یہ سڑک بنانا کسی کی ذمہ داری نہیں تھی آپ نے بنی ملائی سڑک کو کھار دی پیپ وہاں ڈال دی آپ نے پھر آپ بھول گئے بھئی پوچھو اس کا ذمہ دار کون ہے ٹھیکے دار ذمہ دار ہے وہ پیسے کھا گیا یا ٹھیکہ دینے والے ذمہ دار ہیں وہ اس سے اپنا حصہ وصول کر کے بھاگ گئے حالت کیا ہے بھائی دونوں طرف کی ٹریفک ایک طرف چل رہی اتنا رش ہے بچے سڑک پار نہیں کر سکتے محلے کے بچے باہر نہیں نکل سکتے جو اہلِ محلے ہیں یہاں کے لوگ ہیں وہ تو میرے ساتھ یاد آواز لگاؤ یہ وہ جو پرلا روڈ ہے بننی چاہیے سڑک کے نہیں بننی چاہیے ہمارا اتجاج ہے اس پر کے نہیں ہے یہاں جو آباب آئیں سیکورٹی کے یا جو لوگ ڈیری لکھنے کے لیے آتے ہیں وہ خدا کے لیے ہماری یہ بات کمیشنر صاحب تک پہنچائے کہ اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے اس سڑک کو جو اکھار کے چلا جائے پھر سڑک بنی بنائی آپ نے اکھار دی تو بنانا کس کی ذمہ داری ہے پوچھ پریتی کوئی نہیں انشاءاللہ درس قرآن مگرے کے بعد اٹھارہ ملاک میں حسب سابق ہوگا آپ تمام ادرات اس میں تشریف لائیں اکتوبر کا ہمارا رسالہ آگیا ہے زیادہ توحید اس میں اداریہ صحابہ کرام کی جو گستاخی کی گئی اس پر ربی الول کے حوالے سے دو مضمون ہیں بہت خوبصورت بلکہ تین مضمون ربی الول کے حوالے سے ہیں نبی پاہد کی صیرت پہ بھی ہے اور میلاد النبی کے یلوس کے متعلق بھی ہے یہ آپ کو باہر سے یہ رسالہ ملے گا آپ تمام حضرات یہ رسالہ لے کے جائیں ہمارے جمعے کے بڑے پکے مقتدی اور درس کے بڑے پختہ سامے مرزا محمد اقبال سے یہاں بیٹھتے تھے اس طرف ان کا گزشتہ دنوں اچانک انتقال ہوگی گھر سے موٹر سیکل پہ نکلے اور راستے میں گرے اور لاہور لے جایا گیا انتقال ہوگی بڑے مواہد ساتھی تھے ہمارے بڑے نیک ساتھی تھے ہمارے تو ان کے لئے سارے آباب دعا کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے دے جی آزان